بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فرنس آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ فش اس کے لئے ہم لیں گے دو فش فش کو ہم نے پانی کے اندر بھگو دیا تھا تھوڑا سا نمک اور اجوائن ڈال کے اور وہ پانی پھینک دیا اور فش کو دھولیا اور اب اس کو اوپر سے فش کو ساف کر لیں گے فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گیا اور بائی لیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیکس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو اب ہم اس کو لگا دیں گے کٹ تو اب لے لیتے ہیں ہم سپائسز اور سپائسز میں ہم نے لیا ہے نمک اور لال مرچ پاوڈر ہم نے لیا ہے وائٹ وینگر اجوائن سوکھا دنیا بیسن اور ایک لمبو اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں بال کے اندر تو یہ ڈال دیا بیسن یہ بیسن چار ٹیبل سپون ہے تو یہ لے لیا ہم نے وان انا ہاف ٹیبل سپون نمک یہ لے لیا وان ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر وینگر اجوائن سوکھا دنیا اور یہ تھا ایک بڑے سائز کا لمبو تو وہ پورا لمبو ڈال دیں گے اندر اب ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون لیسن اس میں پانی ڈال کے اب مکس کریں گے اس کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا ٹھکی رکھنا ہے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے فش کے اوپر فش کے جو ہم نے کٹ لگائے ہیں اس کے اندر تک ہم نے اس کو ڈال لیا ہے اب دوسری فش کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں اب اس کو کٹ لیتے ہیں ڈیپ فرائے موسیقی 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 دوسری فش بھی فرنس فش کو ہم نے ہائی فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ لو فلیم پہ پکائیں گے تو یہ فش ٹوٹ جائے گی تو اس لیے ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے ایسے تھوڑا تھوڑا آپ اس کے اوپر آئل ڈالتے رہیں کہ وہ اوپر سے بھی تھوڑی تھوڑی کھوتی رہے تو آج کی ہماری ریسیپی ہو گیا ہے ریڈی تو ابھی ہم چیک کرواتے ہیں اپنے دادا بھو کو تو فرنڈ نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت دعاوں میں مجھے ضرور جاد رکھے گا اللہ حافظ